پنجاب کا دو ہزار چھبیس عرب کا بجٹ پیش کر دیا گیا اوپوزیشن نے حکومتی بجٹ کو مسترد کر دیا بجٹ اجلاس کے آخاز پر ہی اوپوزیشن نے ہنگامہ آرائی کی بجٹ کی کوپیاں بھی پھار ڈالی اوپوزیشن ارکان کا سپیکر کے ڈائس کا گھراؤ کیا گیا اوپوزیشن کا اسیمبلی کے اندر اور باہر سیڑھیوں پر پرزور احتجاج دیکھا جائے اگر میں تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندگان سے اخلاق احمد باجوا ہوں گے ہمارے ساتھ سلمان تارک ہوں گے جبکہ ایک یومدنی بھی ہمیں جان کریں گے سب سے پہلے چلتے ہیں اخلاق احمد باجوا کی جانب اور ان سے جانتے ہیں اخلاق احمد باجوا یہ بتائیے گا جب سے اس بجٹ کا آغاز ہوا تب سے لے کے اب تک آپ وہاں پہ ہی موجود ہیں اور لمہ ولمہ آگاہ بھی کر رہے ہیں ذرا صورتحال آغاز سے لے کے اختتام تک بتائیے احتجاج تک کیا کیا ہوتا رہا جی پی کل آج جب پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس حسب ممول ایک گھنٹہ اکیس منٹر کی تاخیر یعنی کہ چار بجگر اکیس منٹر پر شروع ہوا تو اس دوران جو ہے طریقہ انصاف کے رکنے پر صوبائی اسمبلی احمد خان بجٹ جو کہ نو منتقی بھی بلا مقابلہ منتقی ہے تو ان سے سپیکر صاحب نے حلف اٹھایا اور جیسے ہی صوبائی وزیر خزانہ نے بجٹ جو تقریر ہے وہ اس کا آغاز کیا تو آپوزیشن نے اس حوالے سے شدید ترین احتجاج اور نعرہ بازی کا سلسلہ شروع کر دیا اور یہ بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گئے کہ آپوزیشن کی جانے سے جو صوبائی وزیر خزانہ ہیں ان کو گراؤ کرنے کی بھی کوشش کی گئے لیکن حکومتی جو عراقین تھے انہوں نے اس حوالے سے اپنی پہلے ہی جو ترجیح تھی انہوں نے اس حوالے سے جو تھی انہوں نے حکومتی عملی اپنی بنائی ہوئی تھی تو اس حوالے سے اپوزیشن اور حکومتی عراقین کے درمیان تو تو تکرار بھی ہوئی اور ہاتھا پائی بھی ہوئی ہنگامہ رائی بھی ہوئی شوڑ شربہ بھی ہوا آپوزیشن کا یہ موقف تاکہ ہے یہ جو بجڈ ہے وہ یہ جالی ہے اور اس حوالے سے پنجاب سبلی میں شدید ترین ہنگامہ رہی رہی اس موقع پر آپوزیشن کی جانب سے شباز شریف کی گرفتاری کے حوالے سے بھی اور حکومت مخالف نارے بازی بھی ہوتی رہی اور ایوان جو ہے وہ مکمل طور پر ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ مچھلی منڈی کا منظر پیش کرتا ہے لیکن اسی دوران جو ہے جو سبائی وزیر خزانہ ہیں وہ اپنے تقریر جاری رکھے رہے ہیں اور انہوں نے اسی درمیان اپنے جو تقریر ہے اس کا اختتام کیا جس پر سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز علائی نے جو اجلاس ہے وہ جمعے کی صبح نو بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا دو دن کا وقفہ دیا گیا ہے اور دو دن کے وقفے کے بعد پھر اجلاس شروع ہوگا اس میں پھر یہی منظر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گئے کیونکہ اپوزیشن نے ایک دو دن کا وقفہ دیا گیا ہے جمعے کو اجلاس دوبارہ طلب کر لیا گیا ہے